بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام الرحمن اور ایک الرحیم بھی ہے لفظ الرحمن اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ صفت رحمت اللہ تعالیٰ میں ذاتی طور پر موجود ہوتی ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی پر رحم فرماتے ہیں تو اس فعل رحمت کی وجہ سے انہیں الرحیم کہا جاتا ہے لفظ الرحمن قرآن کریم میں ستاون مرتبہ آیا ہے نماز کی حرکت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اللہ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے جتنا کہ ماں اپنے بچے پر رحم دل ہوتی ہے سورہ آراف کی آیت نمبر 156 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے تو رحمت میں ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد اگرامی ہے اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں کہ میں ہی اللہ ہوں میں ہی رحمان ہوں رحم کو میں نے پیدا کیا ہے اور اسی کا نام یعنی رحم میں نے اپنے نام رحمان سے نکالا ہے پس جو اسے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا اور جو اسے جدا کرے گا میں اسے جدا کروں گا انسان سگا بھائی یا بہن خود سے نہیں بنا سکتا اللہ نے جس کا انتخاب کیا ہے وہی سگا بھائی یا بہن ہے لہذا انسان کو یہ حق بھی حاصل نہیں کہ سگے بھائی یا بہن سے رشتہ ناتا توڑے اور ناراض ہو کر بے رحم اور سخت دل لوگوں میں شامل ہو کامیاب ہے وہ جو برائی کو بھلائی سے دور کرے اور برا سلوک کرنے والے کے ساتھ حسن سلوک کرے یقینا ایسے ہی لوگ اللہ کی مدد و رحمت کے مستحق ہیں اے رب العالمین مجھ پر رحم فرما کہ جب تک میں زندہ رہوں گناہوں سے بشتا رہوں اور مجھ پر رحم فرما کہ میں بیکار چیزوں میں وقت ضائع نہ کروں اور مجھے ایسے کاموں میں لگا دے جو تجھے پسند ہوں اے اللہ زمین و آسمان کے بے نمونہ پیدا کرنے والے اے عظمت و بزرگی والے اور اس غلبے یا عزت کے مالک جس کا حصول کا ارادہ بھی نہ ممکن ہے اے اللہ اے رحمان میں تیری بزرگی اور تیری ذات کے نور کے تفیل تجھ سے مانتا ہوں کہ جس طرح تُو نے اپنا کلام مجھے سکھا دیا اسی طرح اس کی یاد بھی میرے دل میں چسمہ کر دے اور مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس کو اس طرح پڑھوں جس سے تُو راضی ہو جائے اے اللہ زمین و آسمان کے بے نمونہ پیدا کرنے والے اے عظمت و بزرگی والے میں تیری ذات کے تفیل مانتا ہوں تُو میری نظر کو اپنی کتاب کے نور سے ملور کر دے اور قرآن کو میری زبان پر جاری کر دے اس کی برکت سے میرے جسم کے گناہوں کا محل دھو دے کہ حق پر تیرے سوا میرا کوئی بددگار نہیں تیرے سوا میری یہ عرض کوئی پوری نہیں کر سکتا اور نہیں ہے گناہوں سے بچنے کی عمد اور نہ نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ بزرگ و برتر کی مدد سے